اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کے سامنے آپ کا پسندیدہ پروگرام اکرا پڑھو اور سمجھو لے کر حاضر ہوں اس پروگرام میں میں آپ تمام ناظرین کا میں استقبال کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں میں اپنے مہمان عزیز قاری زیاء الرحمن حفظہ اللہ کا استقبال کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں قاری زیاء الرحمن حفظہ اللہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اب میں آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے قاری زیاء الرحمن حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید کی ابتدا کریں میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دے دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی بعض ان میں سے نیت تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے عازماتے رہے کہ شاید بعض آ جائیں فخلب من بعض ان خلقه ودف الاتفاب یکرون عرب هذا الادنى یکرون عرب هذا الادنى اور اکترین یکرون عرب پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب ان سے حاصل کیا وہ اس دنیا فانی کا معلومتہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ضرور مغفرت ہو جائے گی حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی معلومتہ آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجوز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں اور پھر کیا تم نہیں سمجھتے اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کریں سواب زائے نہ کریں گے وَإِذْ نَتَقَلَ جَبَلَ فَوْقَهُمْ فَأَنْيُوا اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گیا اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ وَإِنْ اَخَذْ رَبُكَ مِنِي بَنِي اَرْجِمَ مِنْ هُرْجِمْ هُرْجِمْ هُرْجِتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنخُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرْبِكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محس بے خبر تھے یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شیر کو تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے سو کیا ان گلت راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا ہم اسی طرح آیات کو ساپ ساپ بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ کمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا وَلَأُشِدْنَا لَعَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنْهُ أَغْلَبَ لِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَا فمثلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبَ اِلَّا تَحْمِنْ عَلَيْهِ يَلْهَسْ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی فاہشات کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھپلایا سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگوں کو چھوڑیں سامسا دل قوم الَّذِينَ تَبْدَهُوا بِآیَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِيْ وَمَنْ يُبِلْتَ وہ خسارے میں پڑھنے والے ہیں وَلَقَدْ اذْرَأْنَا لِجَهَنَّ مَكَثِرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْقِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَبُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُنُصِهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَمَامُ لَا يَسْمُنُونَ بِهَا اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزب کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے اور جن کے آنکھیں ایسی ہیں نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے یہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ گافل ہیں اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موصوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو ان کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی ومن من خلقنا اهمتون يهدون بالحق وبه يعزنون والذین تذبوا بآلاتنا سنستدجون من حیث لا يعلمون وقلی لغم ان تایبه متین اور ہماری مفلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج گریفت میں لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں اور ان کو محلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا ان کے ساتھی کوئی ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک ساپ ساپ درانے والے ہیں بے شکوت السمارات والارض وما خلق اللہ من شجر ما خلق اللہ من شجر وانسا ان يكون قد اخترب اجره فبأی حديث بعده يؤمنون ملی بھلی اللہ فلا آدیا ویمره البیت رجائے ہم یعنقون یسألونک عن السرعہ کیا یا نموسا قل ان ما علمها واندعا ربی لا يجلیها لغطتها إلا هو فقلت في السماوات والارض لا تأتيكم إلا بعده يسألونک كأنك حقیم عنها قل ان ما علمها يعد الله قل ان ما علمها يعد الله ولكن ما اكثر من ناس لا يعلمون اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس بات میں کی ممکن ہے کہ ان کے عجل قریب ہی آقوسی ہو پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا اوقع کب ہوگا آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے ربھے کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حدثہ ہوگا وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے لیکن لنفسی نفعا ولا ضرر إلا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم غیبا استثرت من الخیل وَمَا مَا مَسَّلْ يَسْتُ منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا میں تو محض درانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں هو الّذی خلقت من نفس واحدة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْدَا لِيَسْقُنَ إِلَيْهَا فَلَمْنَا تَغَشَّا وَا حَمَلَتْ حَمْلًا قَدِتَ مُنْهُ وَسْمَرْتْ بِهِ فَلَمْنَا أَسْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تنی واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے اونس حاصل کرے پھر جب میاں نے بی بی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا حلقا سا سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی فرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بی بی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تُو نے ہم کو صحیح ساری مولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے فلما آتا لہما صالحا جعلان رشوتا لہما آتا لہما فتعالا اللہ رہ مما نشرکون ایشرکون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون وَلَا يَسْتَقِعُونَ لَهُمْ اَخْفَارُ وَلَا اَحْسَهُمْ يَا حُسُونَ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح ساری مولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں گے اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْحُبُرَ لَا اَتَّبِعُوْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوْتُمُوْهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوْتُمْ أَمْآَنْتُمْ سَابِكُمْ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو وہ تمہارے کہنے پر نہ چلیں تمہارے اعتبار سے دونوں عمر برابر ہیں فَاءَتُمْ اُنْكُوْ بُقَارُوْا اَيَّاكْتُمْ خَامُوسِ رَهُوْتُمْ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہیں جیسے بندے ہیں سو تم ان کو پکارو پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو موسیقی 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 کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں یا ان کے آنکھ ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شرقہ کو بلالو پھر میری ذرہ رسانی کی تدبیر کرو پھر مجھ کو ذرہ محلق مت دو یقینا میرا مددگار اللہ تعالی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہارے کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں وَإِنْ تَبْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَالَأَ يَسْمَعُونَ وَتَرَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الْكَرَمُ لَا يُوْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْقِ وَأَعْرِضَ عِلِى الْجَائِلِينَ وَإِنَّا يَنَزَغَنُّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَذْرٌ فَاسْتَعِلْ بِاللَّا اِنَّهُ سَمِيلٌ عَلِيمٌ اور اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے آپ درگزر کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِلَا مَسَّهُمْ قُرَائِهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُرُسِرُونَ وَإِخْوَامِهُمْ يَمُدُّونَهُمْ بِالْغَيْتُمْ مَلَا يُقْسِرُونَ یقیناً جو لوگ اللہ کو چاہنے والے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یقائق ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو شیعاتین کے تابے ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھیچے لے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے وَإِذَا لَنْ تَأْتِهِمِ بِآلَةٍ قَالُوا لَوْنَجْتَ بَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتْتَبِرُوا مَنْ رُوحَا إِلَيْنَا مِنْ رَبِّكِ حَنَا رَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَحُدَرُكُمْ وَرَحْمَةَ الْقَوْلِينِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَنِعُوا لَهُ وَأَنْصِفُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب آپ کوئی موجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ موجزہ کیوں نہ لائے آپ فرما دیجئے میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموں سے ہا کرو امید ہے کہ تم پر رحمت ہو وَاکُ رَبَّكَ بِنَفْسِكَ فَضْرُعًا وَحِيمَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُونِ وَالْآخَرًا بِالْغُدُونِ وَالْآخَرًا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَاطِلِينَ اِنَّ الَّذِينَ عَلَىٰ اَدْعُدِكَ لَا يَسْتْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہلِ غفلت میں سے مت ہونا یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی باقی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں سورِ انفعال یہ مدنی صورت ہے اس میں پچھتر آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نہایت مہربان اور بڑا رحیم والا ہے یسألونک عن الانفالق للانفالللہ والرسول اتقوا اللہ واصلحوا ذات بلکم واقیل اللہ ورسولہو ان کنتم مقمینین یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں سو تم اللہ سے درو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وردت قلوبهم واذا تجلت عليهم آیاته زاتتهم ایمانا وعلى ربهم يتغتلون الذین یقینون الصلاة ومما ربقناهم من فقون اولئے ہم المؤمنون حقا بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب گر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توقع کرتے ہیں جو کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کو ایک جماعت اس کو گینا سمجھتی تھی یجادنونک فی الحق بعد ما تبینک ان لما يساقون الی الموت وهم یعنون وَإِذْ جَعِدْتُمُ اللَّهُ اِحْدَى الْقَائِفَتَيْ اَنَّهَا لَكُمْ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُعِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقَطْعَ دَابِرَ الْكَافِينِ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُعِقِلَ الْبَرَاقِنَا وَلَوْتَرِنَا مُجِدِمُ وہ اس حق کے بعد میں اس کے بعد کی اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ کوئی کوئی ان کو موت کی طرف آکے لئے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کٹ دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے گوئی مجرم لوگ ناپسند ہی کریں اید تستغیشون ربكم واستجاب لكم ان من مجددكم بألف من الملائکة موبتين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا مُشْعَالِ وَمَا اِن نَبِهِ مُلُّ بُخُرُ وَمَا الْنَسْءُ إِلَّا مِن مِن بِاللَّهِ وَمَا الْلَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہ انداد محض اس لیے کی بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کی زبردست حکمت والا ہے اِذْ يُحَشْرِكُمْ مُعَاسَ عَمَنَةً مِنْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ بِهِ وَيُرْحِبَ عَلَيْكُمْ وَيُرْحِبَ عَلَيْكُمْ وَيُرْحِبَ عَلَيْكُمْ لِجِزَ الشَّيْطَانِ وَالْيَغْبِطَ عَلَى قُلُوهِكُمْ وَيُتَبِّتَ بِهِ الْأَقَدَامِ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونخ تاریخ کر رہا تھا اپنی طرف سے چہن دینے کے لیے اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمع دے اِذْ يُوحِي عَمُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَ اَمْنِي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَعُلْقِهِ قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُونَ اَمْرِبُوا فَرُقَ الْأَعْنَاقِ اَمْرِبُوا فَرُقَ الْأَعْنَاقِ اَمْرِبُوا فَرُقَ الْأَعْنَاقِ اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والوں کی حمد بڑھاؤ میں ابھی کفار کے قلوب میں روم ڈال دیتا ہوں سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو اَمْرِبُوا فَرُقَ الْأَعْنَاقِ یہ اس بات کی سزا ہے انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے ذَلِقُمْ فَرُقُوا وَأَنَّ لِلْكَثِرِينَ عَبَدَنَّاقِ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کی کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ تَقَرُوا زَحْحًا فَلَاثُوا لَنُورُقُوا الْأَدَبَارِ وَمَنِ وَلَلِيْنَ يَوْمَئِذِنَ موسیقی اے ایمان والوں جب تم کافروں سے دو بدوں مقابلہ ہو جاؤ تو ان سے پشت مت فیرنا اور جو شخص ان سے موقع پر پشت فیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پہترے بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ گستثنہ ہے باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غزب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزف ہوگا وہ بہت ہی بری جگہ ہے فلم تقتلوهم ولکن اللہ قتلهم وما رمیت شر رمیت ولکن اللہ هرما ولي بری المؤمنین انہو بلاہا حسنا ان اللہ سمیر علیم ذالکم وان اللہ موہم کئید الكافرین سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالی نے ان کو قتل کیا اور آپ نے کھاک کی مٹھے نہیں فیکی بلکہ اللہ تعالی نے وہ فیکی اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عباس دے بلا شبہ اللہ تعالی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ایک بات تو یہ ہوئی اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالی کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا ان تستفروا فقد جاءكم الفتح وان تاتروا فقر خیر لکم وان تغوبون اعود اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ موجود ہوا اور اگر واز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہائیت خوب ہے اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے یا ایمان والوں نے آمنوا اقیل اللہ ورسولہو ولا تولو عنہو وأنتم تسمعون ولا تکنو تالذین قالوا سمعنا وهم ما يسمعون ایمان والوں اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں ناظرین یہی پر ہمارا وقت ختم ہوا ہم انشاءاللہ العزیز اپنے مہمان عزیز کے ساتھ میں پھر دوسرے مجلس میں آپ سے ملاقات کریں گے دیجئے اجازت مجھے اور مہمان عزیز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی